بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دس دفعہ یہ دعا پڑھے وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کیے اور دعا کونسی ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیئن قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیئن قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیئن قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ